سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے دوستو میں اندیم روبین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فرائیورٹیک تو دوستو آج بات کرتے ہیں جی سمارٹ پاور مجھول فار پارشل سوچنگ کنورٹر تو پارشل سوچنگ کنورٹر کیا چیز ہے آج اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ تھی جی اس دوسرا جو ہم نے بتایا تھا وہ تھا جی سمارٹ پاور مجھول فار سنگل فیز بوسٹر پی ایف سی تو دونوں کا جو پرپس ہے تقریباً سیم ہے لیکن جو ورکنگ پوزیشن ہے دونوں کی ڈیفرنٹ ہے اور آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کی ٹیسٹنگ بھی بتائیں گے اور اس کے ساتھ اس کی آپ کو سمیٹک بھی بتائیں گے اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں پارشل سوچنگ کنورٹر کے بارے میں تو ہم اس کو یہاں سے اٹھا دیں گے کیونکہ اس کے بارے میں ہم آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں تو زیادہ تر بات کیونکہ آج پارشل کنورٹر کی ہے تو اس کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے آپ دیکھیں جی سب سے تو پہلے اس کی ہم دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ والٹیجز وغیرہ کہاں آتے ہیں تاکہ آسانی ہو اور دوسہ یہ ہے کہ یہ چونکہ خراب ہو چکے ہیں اس لیے اس کو ہم الیکٹرک نہیں دے سکتے اور یہاں پہ یہ فالٹ دے رہا ہے اور یہ پی سی بی کو آن نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں تو اس ویسے کام نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ کیا جا سکے ابھی جو ہے صرف اور صرف آپ کو میں ڈیمنٹ سٹیشن دوں گا صرف کہ آپ نے اس کی الیکٹرک کہاں کہاں آتی ہے اور یہ اس پہلی والی ویڈیو جو ہے اس سے ڈیفرنٹ کیوں ہے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جو ڈیفرنس ہے اس کی یہ جو ہے پینو کا ڈیفرنس ہے جہاں پہ الیکٹرک ہم دیتے ہیں اور جہاں سے وصول کرتے ہیں پھر دوسرا ڈیفرنس اس کا یہ ہے کہ اس کی ہائی سائیڈ اور لو سائیڈ بلکل ایک دوسری سے جدہ ہے جبکہ دوسرا جو ہم نے دیکھا تھا اس کی لو سائیڈ پہ ہمیں دو پینوں پہ ہمیں ملتے تھے نیگٹیو اور اس کے ساتھ جو آٹ سے آٹ پینے جو تھی وہ بھی سب نیگٹیو سائیڈ پہ جو تھی وہ جوائنٹ تھی دیکن یہ بلکل جدہ ہے یہاں پہ جو لو سائیڈ ہے وہ اس کے بلکل سپرٹ ہے اور جو ہائی سائیڈ ہے وہ بلکل سپرٹ ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں والٹیجز کہاں کہاں ملتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو انپوٹ کی پینز ہیں یہ دونوں آرہے ہیں انپوٹ یہاں پہ اور اگر ہم غور سے دیکھیں انپوٹس کو تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں نیگٹیو اور یہاں پہ پوزیٹیو یا لائن ہمیں مل رہی ہے جب یہاں سے دو سو بیس دو ستیس ووٹس آ جائیں گے تو اس یہاں پہ انپوٹ اندر چلا جائے گے ان دونوں پینوں سے مطلب کہ 26 pin اور 25 pin یہ ہماری input pins ہیں اس کے بعد یہ اس کے ساتھولی جو pin ہے جو کہ 24 number pin ہے یہ خالی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ جو 21, 22, 23 number pin ہے اور یہاں پہ ہمیں ملیں گے negative volts اور یہاں پہ ہمیں اس کی جو 27 number pin ہے یہاں پہ ہمیں positive ملیں گے لیکن boost کیے ہوئے voltage آئیں گے یعنی کہ جب یہاں سے آئیں گے تو یہاں پہ boost ہو جائیں گے ساتھ ہی کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ capacitor attach ہے directly تو یہاں پہ voltage جو ہے وہ 320 330 یا 20 یا 10 volt ہمیں یہاں پہ وصول ہوں گے تو یہاں پہ یہ ساتھ ہی اس کا boost کر جائے گا اور یہ جی partial switching converter جو ہے وہ AC to DC کے لیے use کیا جاتا ہے کہ AC voltage سے DC میں convert کرتا ہے اس کے علاوہ partial جو ہے اس میں دو قسم کے IGBT use کیے گئے ہیں normally میں اگر آپ کو دکھاؤں دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ normally جو زیادہ تر unit manufacture ہوتی ہیں ایک IGBT ایک diode اور ایک rectification یا rectifier کے ساتھ ہوتی ہیں جبکہ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں دیکھیں ایک ہی تھا اور اس میں ایک ہی IGBT use ہوا تھا اب اس کا advantage یہاں پہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دو IGBT use ہوئے ہیں تو دو IGBT ہونے سے اس کی efficiency میں اور زیادہ اصافہ ہو جاتا ہے اور دوستو اب باری آ جاتی ہے جی اس کے test کی تو testing میں ہم تو اس کے ویسے کافی test کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ویڈیو بہت نمی ہو جائے گی تو اس کے لیے صرف ہم آپ کو بتائیں گے اس کے 6 combinations 6 combination test بتائیں گے تو جس سے آسانی سے اس کو analyze کیا جا سکتا ہے کہ یہ خراب ہے کہ صحیح ہے لیکن اس وقت اس کی جو situation ہے وہ خراب ہے short ہو چکا ہے لیکن اس سے ہمیں دو فائدے ہو جائیں گے کہ short کا بھی پتہ چل جائے گا اور جو صحیح position ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صحیح position کیا ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ملٹی میٹر ملٹی میٹر کو set کر لیں جی diode موڈ پہ دیکھیں میں نے اس کو set کر لیا diode موڈ پہ تو جب diode موڈ پہ set کر لیں گے تو اس کو تھوڑا zoom کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لگا لیں گے negative probe کو 27 نمبر پن پہ اور جو اس کی دوسری probe ہے اس کو آپ لگائیں 21 پہ تو یہاں پہ ہمیں value show ہونی چاہیے اور double show ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ دو جو diode ہیں ان کے R پر ہم اس کو چیک کر رہے ہیں تو یہاں پہ double value ہے تو یہاں پہ 1.18 جو ہے voltages show کر رہا ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی 22 نمبر پن پہ چیک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پہ ہمیں show نہیں ہونی چاہیے مگر یہاں پہ value show ہو رہی ہے اب یہاں پہ کیا situation ہے اس وقت چونکہ یہ اس کا جو ایجی پٹیز ہیں دونوں وہ شارٹ ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ ہمیں value show کر رہا ہے otherwise یہاں پہ value نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جب ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے 23 پہ تو یہاں پہ بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دوسرا جو ایجی پٹی ہے وہ بھی شارٹ ہے اس وجہ سے یہاں پہ ہمیں show کر رہا ہے تو صرف 21 پہ value show چاہیے باقی کسی point پہ value show نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد 24 جو ہے وہ ویسی not connected ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی value ہمیں show ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے 26 پہ بھی ہمیں value show ہونی چاہیے تو یہ دونوں بلکہ ٹھیک ہوں گے اس طرح سے صرف اور صرف 22 اور 23 پہ value show نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ بلکہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلہ test ہے وہ ہم کر لیں گے جی 26 نمبر pin کے ساتھ تو 26 نمبر کے ساتھ جب positive point لگائیں گے تو ہمیں 21 پہ اس کی value show اوکے ہونی چاہیے جو کہ بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ڈائیوڈ سے آٹ پار ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پھر اس کے ساتھ 23 اور 22 اور 23 پہ ہمیں value show نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ چونکہ یہ ہمیں show کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت short ہے یہ یہاں پہ value show نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ جب ہم 26 پہ 25 پہ چیک کریں گے تو value show نہیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ 27 پر بھی کسی قسم کی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہم چیک کر لیں گے تو اگلا پوائنٹ جو ہے وہ 25 ہے تو 25 کے ساتھ یہاں پہ 21 کے value show ہونی چاہیے تو یہ چونکہ ہم diode کے r پر دیکھ رہے ہیں diode کے r پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے اگلے کسی بھی point پہ value show نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ igpt جو ہے وہ short ہے اس ویے سے یہ value شفر شفر دکھا رہا ہے لیکن یہاں ان دونوں point پہ کوئی value نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی بھی تو دیکھیں اب اگر اگر میں اس کے ساتھ لگاؤں گا 26 اور 27 کے ساتھ بھی تو کوئی value نہیں دکھا رہا ہے تو اس طرح سے آپ ان تینوں point کے ساتھ ان تینوں point کو چیک کر لیں تو آپ آسانی سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کا second test second test میں کیا کریں گے کہ دیکھیں یہ جو positive کی جگہ negative آجائے گی negative جگہ positive آجائے گی تو اب positive کو ہم 27 پہ لگائیں گے اور negative کو 21 اور اس طرح سے ہم چیک کریں گے تو اب جب ہم اس کو لگا لیں گے جی 27 پہ اور 27 کو لگا کے positive point اور اس کے بعد اگرہ point ہوگا 21 تو یہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جو اگرہ point ہے وہاں پہ بھی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ diode کے دوسری طرف ہم چلے گئے ہیں تو ہم کے third side پہ ہیں اور another side پہ یہ آ رہا ہے ہمارا negative آ رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کوئی value ہمیں show نہیں ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اگلا point تو positive ہم لے جائیں گے جی 26 پہ تو 26 پہ جب لے گئے تو اس کے بعد ہمیں جو 21 پہ ہے کسی قسم کی value نہیں شونی چاہیے یہاں پہ بھی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد 23 پہ بھی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ چونکہ IGPT شارٹ ہو چکے تو اس وجہ سے یہ value show کر رہا ہے لیکن جو originally ہے اگر اس ٹھیک ہے تو یہ وہاں پہ value show نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ تو خالی ہے اس کے بعد اگلا point یہاں پہ کوئی value نہیں ہونی چاہیے اب آ جاتے ہیں یہاں پہ جو اگلا point میں آپ کو بتاتا ہوں تو جب ہم اس کے 27 پہ چک کریں گے تو یہاں پہ value show ہونی چاہیے کیونکہ ہم دیاروڑ کے R پر دیکھ رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں value دے گا اب آ جاتے ہیں جی اس کا اگلا point اگلا point کیا ہے جی ہم 25 کی طرف چلے جاتے ہیں 25 پہ positive اور اگلا جو 21 پہ یہاں پہ بھی ہمیں کوئی value show نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اگلا point نہیں ہونی چاہیے لیکن IGPT short ہے اس وجہ سے یہاں پہ یہ value show کر رہے ہیں 0 لیکن یہاں پہ originally اگر ٹھیک position ہے تو نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ آگے point پہ بھی کوئی value show نہیں ہونی چاہیے یہ تو خالی ہے اس کے بعد جو اگلا point ہے دیکھیں یہاں پہ کوئی value ہونی چاہیے لیکن پھر سے میں آپ کو بتا دوں 27 کے ساتھ value show ہونی چاہیے تو یہ پھر بالکل ٹھیک ہوگا تو اگر آپ یہی ٹیسٹ کر لیں گے normally یہ جو negative positive probes کا اور یہ تین پینوں کا تو آپ اس میں combination چیک کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے analyze ہو جائے گا کہ کافیت تک یہ ٹھیک ہے کہ یہ خراب ہے اور دوستو یہ رہی اس کی سمیٹک ڈائیگرام تو آپ اس کو ویڈیو کو پاس کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے چل کے ہم آپ کو نمبر دے دیتے ہیں